اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کو کڑائی کے اندر پکڑا رہے ہیں جب جس پگل جائے ملٹ ہو جائے تو چٹکیاں دے کر شورے کی معروف طریقہ خاکہ کرنے کا تو آپ جس کا خاکہ تیار کر لیں جب جس کا خاکہ تیار ہو جائے تو اس خاکے میں سے آپ نے ایک طولہ جس کا خاکہ لینا اور اس کو دوبارہ کڑائی کے اندر رکھ کے چولے کے اوپر پگل آنا ہے جب یہ ملٹ ہو جائے تھوڑا چکڑ نمہ بن جائے تو اس کے اندر آپ نے دو طولے پیسیوی نشادر ڈال لینے یہ آلا کوالٹی کی اب جب نشادر ڈالنے کے بعد دوبارہ چکڑ اس کا بن جائے تو اب اس کے اندر آپ نے ایک طولہ سیمل فار آم سفید بلوری جو ہے وہ پیسا ہوا ڈال دینا ہے اب تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد دوبارہ جب اس کا چکڑ سا بن جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کڑائی کو اتار کے اس کے دھوہے سے بچنا ہے جو سیمل فار کا دھوہا ہوتا ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے انکھوں کے لیے سانس کے لیے اور کوئی بھی اناڑی بندہ جو ہے وہ ایسے کاموں میں نہ پڑے خاص طور پر ج جو آتائی لوگ ہیں یہ کسی سینئر کی جو موجودگی کے بغیر اس نے اس کا جات بنانے کی کوشش نہ کریں تو یہ صرف حکمہ کے لیے ہے تو اب یہ جب چکڑ بن جاتا ہے سیمل فار کا نشادر کا اور جس کے خاکے کا تو اب آپ اس کو کڑائی کو اٹھا کے باہر نمی والی جگہ پر رکھتے تو رات کو یہ ہوا لے کر جیسے جیسے نمی پکڑے گی تو یہ آئل بننا شروع ہو جاتا ہے اگر موسم نمی کا ہو تو ایک تو دن میں لگتے ہیں اگر موسم میں نمی کم ہو تو تین سے چار دن بھی لگ سک ہے لیکن یہ آئل ضرور بنتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے آئل لازمی بنے گا اب یہ نترا ہوا آئل آپ لیں اور شنگرف کی ڈلی لیں اس کے اوپر ڈپ کر کے تو اس کو آپ چولے کے اوپر کر دے تو ایک منٹ پہ جو ہے شنگرف قائم ہو جاتی ہے اور لیٹر کی آگ پہ بھی یہ شنگرف قائم ہو جاتی ہے تو اگر اس کو شنگرف کو ایک آزا دن پہلے آپ شیر مدار میں ڈپ کر کے رکھ دیں اس کے بعد یہ شنگرف کو قائم کریں تو یہ ٹاکی پاس ہو جاتی ہے تو اب یہ شنگرف کے ج مشہور ہیں جو چیزیں آپ کو پتا ہے کہ شنگرف با جو ہے یہ عضلات کو طاقت دیتی ہے خون پہلا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اندشار پہلا کرتی ہے اور فالی کے لیے بھی کام کرتی ہے لیکن ایک معالج کو پتا ہونا چاہیے کہ شنگرف کس مزاج کے مریض کو دینی ہے کس مزاج کے مریض کو نہیں دینی تو جب بھی کوئی معالج فیل ہوتا ہے یا اس کا نسخہ کام نہیں کرتا تو اس کے پیچھے تشخیص کا مکمل نہ ہونا ہوتا ہے تو اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھا کریں کہ تشخیص کو م مریض کو شنگرف دینی ہے تو کیوں دینی ہے کسی کو ورکیا دینی ہے تو کیوں دینی ہے ٹھیک ہے شنگرف کا مزاج الگ ہے ورکیا کا الگ ہے اور اسی طریقے سے باقی جو عدویات ان کے مزاج بھی آپ کو ملوم ہونے چاہیے اور جس مزید کو آپ دعائی دے رہے ہیں اس کے مزاج میں ملوم ہونا چاہیے اور اس شنگرف کی مقدار خراق ہے ایک دو چاول تک اگر مزید موٹا تازہ ہے بلگمی مریض ہے تو آپ اس کو تین چاول بھی دے سکتے ہیں شہر کے اندر دے سکتے ہیں مکھل مل پی رہے گلہ خوشک ہوتا رہے تو آپ اس کو دودھ پلاتے رہے لیکن یہ ہر بندے کی دودھ پینے کی کپیشٹری علاق ہوتی ہے تو دودھ میاری ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ مریض کو بتائیں کہ پہلے ایک پاؤ کے ساتھ دوائی کھائے اس کے بعد جب گلہ خوشک ہوئے پیاس لگے تھے پھر تھوڑا دودھ اور بلا ہوا پی لے اور پھر جب پیاس لگے تو اور پی لے زبرسی ایک ہی دفعہ کلو دو کلو دودھ پینے سے بھاری پن فیل ہوتا اور بہت مری مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بلکہ مزاج ہوتا ہے ان کو دودھ صحیح طریقے سے ایک دو کلو پینے سے جو ہے نا صحیح دوائی کا اثر نہیں ہوتا تو ہمیشہ یہ مریض کو پتا ہونا چاہیے کہ کس مریض کا ہم دوائی دے رہے ہیں اس کی کپیشٹری کے مطابق اس کی ڈائیٹ اور بدر کا سیٹ کرنا یہ مریض کا کام ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ